سننے میں آئے کہ شاروخ خان اب اپنی فلم ڈان کا سیکول بنانا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں یہ آئیڈیا ڈان کے ایک ڈائیلوگ سے آیا کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے فیسے آمیتہ بچن کے فینز کے مطابق شاروخ کا ڈان بننا بھی ناممکن ہے لیکن یہ بات کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ فران اختر کی ڈان نے باکس آفیس پر دھوم مچا ہی دی ہے شاروخ کا کہنا ہے کہ اگر انہیں لگا کہ لوگوں کو ڈان پسند آئی تو ڈان ٹو میں بھی ڈان پولیس کی نظروں میں دھول جھوکتا نظر آئے گا ورنہ ڈان جیل جائے گا تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شاروخ کو سچ مچ ڈان کے لیے کیا پرترکریا ملی ہے تو آپ کو ڈان ٹو دیکھنی ہوگی پہلے بننے تو دو فیلحال وقت ہو گیا ہمارے اگلے سیگمنٹ کی اور چلنے کا جو ہے کارنٹ ایونٹ آج کل سلمان خان کچھ زیادہ ہی سیدھے ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ فلموں میں کسنگ اور سیکسینز بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے فلموں کو صاف سترے ڈھنگ سے بنانا چاہیے اور ہاں ہیروینز کو چھوٹے چھوٹے کپڑے تو بلکل نہیں پہننے چاہیے اب پتہ نہیں ہیروز کے کپڑوں کے بارے میں سلمان کا کیا خیال ہے خیر اب وقت ہو گیا ہمارے اگلے سیگمنٹ کا تو چلیے ہمارے ساتھ کارینا کپور آج کل کچھ زیادہ ہی خوش ہیں اومکارہ کے بعد فلم ڈان میں ان کے آئٹم نمبر یہ میرا دل کو بھی کافی واہ واہی ملی لیکن کارینا کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ گانا صرف شاروخ خان کی وجہ سے کیا کیونکہ وہ شاروخ خان کو کافی پسند کرتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس فلم میں انہیں پریانکا کی طرح لیڈ رول آفر کیا ہوتا تو وہ نہیں کرتی ہمیں لگتا ہے انگور کھٹے ہیں ایمیوے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے کرنٹ فیچر تانوشری دتا آج کل اپنی ایکٹنگ پر کچھ زیادہ ہی دھیان دے رہی ہیں اتنا دھیان کی ان کا اور کسی چیز پر دھیان ہی نہیں جاتا پچھلے دنوں تانوشری راحل خانہ اور شرمن جوشری کے ساتھ شوٹ کر رہی تھیں وہ ایک مشکل سٹنٹ ٹرائے کر رہی تھیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ کھڑے میں جا گی رہی شرمن اور راحل تانوشری کو چھیڑنے کے لیے انہیں بار بار مانیٹر پر وہی شوٹ دکھا کر ہستے رہے چلو اچھا ہے پردے پر نہ سہی آف سکرین تو تانوشری کسی کو ہزا دیتی ہیں خیرہ وقت ہے ایک بریک کا آپ کہیں مجھ جائیے کیونکہ ابھی باقی ہے